اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایم سی کیوز بیسٹ اگزام پریپریشن کے لیے کرومیٹوگرافی کا دوسرا لیکچر ہے گیس کرومیٹوگرافی اینڈ ایچ پی ایل سی ہائی پرفارمس لیکورڈ کرومیٹوگرافی اور میں ہوں ڈاکٹر محمد شوید لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بار یاد رکھیں کہ اگر آپ کرومیٹوگرافی گیس جی سی یا ایچ پی ایل سی سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ لیکچر آپ کے لیے بلکل نہیں ہے تو جس آپ اس میں سے پوائنٹس دیکھیں کونکون سے پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کر لیں اور وہ یاد رکھ لیں یا آپ نے نوٹس بنا سکتے ہیں گیس کرومیٹوگرافی اس کے کچھ ایمپورٹن ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں کرومیٹوگرام کیا ہوتا ہے جو بھی ہمیں گراف ملتا ہے یہاں پہ گیس کرومیٹوگرافی اور ایچ پی ایل سی میں جو پیپر کرومیٹوگرافی اور ٹی ایل سی میں جو پیپر اور ٹی ایل سی شیٹ ہوتی ہے وہ ہی ہمارا کرومیٹوگرام ہوتا ہے یہاں پہ اپلوٹ گراف آف ڈیٹیکٹر سگنل ایز ا فنکشن آف ایلویجن ٹائم آر وولیم ریٹینشن ٹائم کیا ہوتا ہے ٹائم آف آ سولیوٹ ٹیکس ٹو موو فروم پوائنٹ آف انجیکشن ٹو دا دیٹیکٹر پوائنٹ آف انجیکشن ٹو دا دیٹیکٹر ٹی آر یار سبسکرپٹ میں ہے اس کے ریٹینشن وولیم وولیم آف موبائل فیز نیجد تو موو سولیوٹ فروم پوائنٹ آف انجیکشن ٹو دا دیٹیکٹر وی آر ٹی آر ٹی ملٹیپلائی بائی ایف وولیم آف دا موبائل فیز این کولم یہ دیڈ وولیم جو اسے ہم کہیں گے وی ایم it corresponds to the accessible interstitial وولیم یہ نہیں کہ interstices pores spaces ہوں گی ان میں جو وولیم ہوگا وی ایم it is ٹی ایم ملٹیپلائی بائی ایف that is flow rate بیس لائن ویٹھ جو پی کی جو ویٹھ ہوگی بیس پہ that is کارڈ as بیس لائن ویٹھ وائد time 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 required for unretained solute to move from the point of injection to the detector that is called as void time void volume volume of mobile phase needed to move an unretained solute from point of injection to the detector retention factor k اسے پہلے جو ہے previously capacity factor k prime کہتے تھے ratio of mass of compound in stationary and mobile phase that is called as retention factor principle کیا ہے gas chromatography کا جو باقی chromatography کا principle ہے وہ یہاں پہ ہے لیکن اس میں volatile اور gaseous substances کو separate کیا جاتا ہے دو طرح کے ہوتی ہے gas solid absorption chromatography یا gas liquid partition chromatography کہتے ہیں father father of modern gas chromatography is noble prize winner john porten maryton who developed the first liquid gas chromatography in 1905 gas solid chromatography stationery phase باقی absorption chromatography کی طرح silica اور alumina ہے زارہ use ہونے والی اس میں solute جو ہے اس کی affinity ہوتی stationery phase جو retention time determine کرتی ہے mobile phase جو carrier gas ہوگی جو CH4 CO2 carbon monoxide use کی جاتی ہے یہ یاد رکھئے کیونکہ gas liquid chromatography میں کچھ اور gases بھی ہیں use of gas solid chromatography is very marginal بہت کم ہے as compared to gas liquid chromatography یا gc partition chromatography اس کی detail دیکھتے ہیں stationery phase اس میں liquid ہے with low volatility اس کے وہ volatile کام ہونا چاہیئے بہت ایک stationery phase بھی evaporate ہو جائے mobile phase جو carrier gas ہی ہوگی widely use technique ہے اور wide variety of stationary phase selectivity easy column preparation یہ advantages ہیں یہ components ہیں اس میں جو important components ہیں وہ carrier gas ہے column ہے اور detector ہیں تین تین components جن میں سے زارہ تر question آ سکتے ہیں وہ یہ ہیں carrier gas requirements کیا ہیں جی lc پڑھ رہے ہیں gas liquid chromatography پہلی کوئی جنرل ہی انرٹ ہو easily available ہو cheap ہو آگ نہ لگے safe ہو اس طرح چیزیں ثرڈ suitable father detector اس کو detect بھی کر سکتے کیونکہ جب وہ salute ساتھ لے جائے گی لیوٹ کرے گی تو اس کو detector net detect بھی کرنا ہے high purity should give the best column performance یہ تین اس کے relevant point ہیں باقی جنرل تھے پہلے example helium excellent thermal conductivity ہے لیکن expensive ہے hydrogen thermal conductivity better ہے لیکن inflammable ہے یہ disadvantages بھی ہیں nitrogen sensitivity کم ہے لیکن inexpensive ہے یہ فائدہ ہے اس کا disadvantage پہلے لکھ دیا اور فائدہ بعد میں لکھ دیا flow میٹر یا flow regulator flow میٹر rota میٹر اور so bubble میٹر جو کے گیس کو uniform پریش سے ڈیلیور کرتے ہیں rota میٹر کیا ہوتے گلاس ٹیوب ہوتے ہیں جو کے کولم ان لیٹ سے پہلے رکھے جاتے ہیں اور لیول جو ہے فلو ریٹ سے ڈیرمن کرتے ہیں سو ببل میٹر یہ بھی روٹا میٹر کی طرح ہوتے ہیں اور اس میں فلو ریٹ جو ہے وہ ببل سو ببل جو ہے وہ انڈیگیٹ یا ہمارا جو کمپوننٹ ہے سولیوٹ ہے وہ تھرو آوڈ موف کرتا ہے لیکن اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ یا چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں وہ موف کرتا ہے اور ہر سٹیپ میں وہ اکلیبریم میں ہوتا ہے ان بیٹوین موبائل اور موبائل اور سٹیپ کے بیچ میں اکلیبریم میں ہوتا ہے اور ہر وہ سٹیپ کہ اس تھوریٹ پلیٹ اکلیبریم بیٹوین موبائل فیز کس کا سٹیشنی فیز اور موبائل فیز جو ہمارا سولیوٹ ہوگا اور ایفیشنسی اف کولم اس کو ٹوٹل نمبر اف پلیٹ سے ڈیوائیٹ کر لیتے تو ایک پلیٹ کی ہائٹ آ جائے گی اور اگر ایک پلیٹ کی ہائٹ کم ہوگی کولم ایفیشن ہوگا ہیٹ کم ہے تو کولم جو ہے وہ ایفیشن ہے ہیٹ کم ہے تو نمبر آف ثیوریٹ پلیٹ زیادہ ہوگی نمبر آف ثیوریٹ پلیٹ زیادہ ہیں تو پھر کولم جو ہے وہ ایفیشن ہے if the number of ثیوریٹ پلیٹ is high the column is highly efficient جو ہے فارمولا کیا ہے and it is equal to sixteen t r square over w square efficiency number of ثیوریٹ پلیٹ کو show کرتے ہیں and number of ثیوریٹ پلیٹ تی r retention time w جو ہے peak width at base سے for gas chromatography the value is usually six hundred per meter ایک میٹر column ہو 600 اس میں theoretical plates ہیں اس سے ذارہ بھی ہوتی ہیں وہ ہم آگے exam پر دیکھتے ہیں rate theory of chromatography van demter equation جو peaks جو ہیں broad ہوتی ہیں وہ diffusitivity کی ویاس ہوتی ہیں کہ جو solute ہے وہ mobile phase میں diffus ہوتا اس کے علاوہ molecular diffusion ہوتی ہے اس کے formula ہے اس کا h longitudinal diffusion کا formula ہے van demter equation نہیں k dm over v dm diffusion coefficient solute کا carrier gas میں van demter equation liqueur chromatography میں h a plus b over mu bar is u بھی لکھتے ہیں کچھ جگہ پہ کچھ equation میں کچھ books میں یا اس کو v سے بھی لکھا ہوتا یہ speed ہوتی ہے velocity ہوتی ہے carrier gas plus c into mu bar a joh very diffusion ہے solute different parts available ہیں to us ki vayas se joh diffusion hoogی that is called as a b joh longitudinal diffusion hoogی solute ki c resistance hoogی mass transfer میں mu bar joh it is an average linear velocity of carrier gas in centimeter per second اور formula کیا ہوتا ہے column length کو time سے divide کر لیں تو velocity ہمارے پاس آتی ہے ویسے بھی ہمیں پتہ ہے v is equal to s over t distance کو time سے divide کر لیں when damp equation میں کچھ اور points ہیں carrier gas کی velocity v optimum b over c سے find کر تے ہیں carrier gas pressure 10 to 15 psi ہوتا ہے اور pressure بہت low ہو تو diffusion زیادہ ہوگی اور band جو ہے پی جو وہ broaden ہو جائے گی اس کے لابہ column dimension پہ بھی depend کرتا ہے لیکن flow rate 150 ml per minute report کے جاتا ہے conventional analytical column جو ہوتے 1 by 8 inches یہا پہ پہ ایسے double prime لکھتے ہیں it uses a flow rate in the range of 20 to 50 ml per minute یاد رکھئے گا اور capillary جو ہیں column ان میں 1 to 5 ml per minute ہوتے ہیں اور carrier gas helium nitrogen ہی use کرتے ہیں hydrogen کم use کیا ہے due to inflammability sample preparation walletile ہونا چاہئے thermally stable ہونا چاہئے جاتا کہ اس کو heat دیں walletile بھی رکھیں تو stable ہو اور non aqueous matrix میں dissolve ہونا چاہئے اگر walletile نہیں ہے تو direct use نہیں کیا جا سکتا پھر اسے volatile form میں convert کرنا ہوگا اس کی reason کیا ہے اس کے derivative بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں volatility increase کرنے کے لیے thermal stability increase کرنے کے لیے response جو ہے detectors کا increase کرنے کے لیے sometimes اس میں halogen atom incorporate کرتے ہیں اور separation کو improve کرنے کے لیے derivatization کرتے کیسے ہیں تین طریقے ہیں salilation alkylation یا silation اور نسب کو use کرتے ہوئے تھوڑا کم سے کم sample or region use کرنا ہے try کی آتی ہے کہ room temperature پہ ہو salilation کیا ہوتی ہے اس میں ایک hydrogen کو replace کرتے ہیں alkyl silile group سے ان کے silicon alkyl group سے تین alkyl group ہیں یہاں پہ جو ہماری chain آجائے گی یہاں سے hydrogen نکل جائے گا اور یہاں پہ silicon attach ہو جائے گا this is the most common type of derivative technique used in gc the most common agent used in salilation is tri methyl chlor siren here پہ chloro ہوگا تو chloro نکل جائے guy chloro siren try methyl chloro siren high h کی جہاں پہ chloro roger اچھا leaving group ہوگا injectors کیا ہوتے ہیں septum injectors ہوتے ہیں septum injectors ہوتے ہیں glass tube type جو ہے rubber tube type وہ cork type ہیں اس میں sample inject کریں گے تو اس کے بعد automatically وہ سیل ہو جاتے ہیں these are composed to the injectors through a self healing silicone rubber septum the carrier gas flows through the self sealing silicone rubber septum temperature of the injector should be adjusted so that the flash vaporization of all solute occurs if temperature of the injector is not high enough it comes 50 degree centigrade above on the boiling point highest boiling component سے تو otherwise جو ہے band جو ہے وہ broaden ہو جائے گا گیس chromatography column اور stationery phases یہ important ہے پیک column stainless steel کے glass کے copper یا کچھ اور tubes ہو سکتی ہیں سٹیل جو وہ سب سے زیادہ use کر کیے جانے والے ہیں انٹرنل ڈائیومیٹر 1 to 4 mm ہوتا ہے finely divided particle سے پیک ہوتے ہیں جس کے اوپر stationary phase کوٹ کی ہوتی ہے glass tube large scale preparation میں glass tube کے بڑے column use کے لیے diameter 1 by 16 inches سے لے 1 by 4 inches سے ہوتا ہے outer diameter od stands for outer diameter اس کے علاوہ column جو ہے جن کے outer diameter 1 by 8 سے زیادہ ہوگا وہ preparative work کے لیے large scale separation کے لیے use کرتے ہیں اور جو narrow ہوں گے وہ analytical purpose کے جسٹ component کو دیکھ نے کے لیے qualitative analysis کے لیے use کریں گے wide use ہے easy packing ہے good routine separation characteristic ہے gas chromatography کی column length کیا ہوتی ہے few feet سے لے کے 100 feet سے بھی زیادہ ہوتی ہے capillary column کی capillary column جو ہیں ان کی length بہت زیادہ ہوتی ہے یہ important types کے ہیں wall coated open tubular name سے شہر ہوتا ہے wall coated 1 millimeter thick liquid coating on wall of the tube spore coated 30 millimeter thick liquid coated on the spore inside silica tube name سے show ہوتا ہے these are used for fast and efficient separation but are good only for small sample fuse silica open tubular یہ new type ہے wall coated کی most frequently used کی جاتے ہیں nowadays the external surface of fuse silica column is coated with a poly imid film to increase their strength the most frequently used internal diameter occurs in the range of 260 to 320 micrometer large diameter جہاں پہ ہے یہ internal diameter ہے id large diameter 530 micrometer تک ہوتا ہے fuse liqa open tubular column اسے mega pore column بھی کہتے ہیں اور اس میں large sample ہم use کہ جا سکتا ہے یہ جو ہے in van dim ter equation which stands for multiple path effect is zero in these columns جتنا column جو ہے وہ کم broaden ہوگا اتنی جو ہے ایک value کم ہوگی یہ diameter کچھ لکھا ہوا ہے کچھ value ذرا بھی ہیں یہ packed column ہے یہ outer ہے یہ types of column ہے length ہے inside diameter efficiency total plate sample size use کے جاتا ہے back pressure ہوگا کہ نہیں relative speed chemical inertness اور flexible ہیں یا نہیں یہ سارا یاد ہو بھی نہیں سکتا اور possible بھی نہیں ہے سارا فلم thickness یہ effect کرتی ہے retention character اور sample capacity of column کو thin film useful ہوتی ہے for separating species with low volatility in reasonable time thick film وہ zara sample tolerate کر سکتی ہے film thickness 0.1 to 5 mm کی range میں ہوتی liquid stationary phase in general the polarity of the stationary phase should match that of the sample constituent یہ سب میں یہ common چیز ہے most stationary phases are based on poly methyl siloxane یا poly ethrine glycol back bones ہوتی ہیں stationary phase کی thickness increase کریں گے تو ہم نے پڑھ آئے large sample ہے efficiency لیکن کم ہو جاتی ہے HS increase ہوگا it is better for separation of highly volatile component due to increased retention time very efficient separation is achieved with capillary column as compared to packed column very long capillary column can be used which increases efficiency thinner stationary film use ki ja sakti hai airy diffusion nahi hoti capillary column me یہ ہم پہلے بھی دے چکے ہیں detection system marginal detector for GC اس کی sensibility اچھی ہونی چاہی stability reproduci بیٹی اچھی ہونی چاہی ہے linear response ہو نا چاہیے اور temperature range جو ہے room temperature سے لے کے 400 degree centigrade تک allow کرے short response time ہو نا چاہیے flow rate پہ depend نہ کرے reproducible ہو چاہیے یعنی کہ similarity in response to word all solute یعنی ہائیلی ریلائیبل ہو سامپل کو ڈسٹک نہ کرے temperature zone جو ہیں 3 temperature zones ہوتے ہیں gas chromatography separation سے پہلے injector temperature it should be such that fast evaporation of all sample component is achieved temperature of the injector is always more than column یہ column سے زارہ ہونا چاہیے which depends upon the operational mode of separation دوسرا temperature جو ہے وہ کس کا ہونا جائیے column کا temperature injector temperature اور تیسرا detector temperature it should be kept at low same level یہ نہ ہو کہ solute جو ہے وہاں پہ condense ہو جائے temperature programming the temperature of the column is changed automatically usually ہوتے ہیں according to present temperature isotherm GC is capable of performing temperature programming gas chromatography TPGC کہتے used to attainment of excellent looking chromatogram in the least possible time یہ detectors ہیں کچھ FID detectors میں اس کو یاد رکھیں ضرورت نہیں ہے لیکن selectivity بغیرہ اس میں یاد رکھیں organic compound کے لئے ہے detectability 100 پی گرام ہے dynamic range given ہے تی سی دی thermal conductivity detector ہے universal ہے یہ universal والے یہ پوچھے جاتے ہیں usually ECD electron captive detector ہے NPD nitrogen fast force detector ہے FPD flame photometric detectors ہے اس غلابہ PID photo ionization detector ہے اور electrolyte conductivity سے حال کہتے ہیں mass ہے mass spectrometer جو ہے وہ اس کے منٹ detector use ہوتا ہے FTIR جو ہے وہ بھی اس میں as a detector use ہوتے ہیں interfacing gc method gc کو دوسرے method سے بھی hyphen techniques کہتے ہیں gcms gcms ہم نے start میں بھی دیکھا تھا یہ hyphen ہوتی ہے یہ slash نہیں ہونی چاہیے یہ تو یہ powerful technique بن جاتی ہے جس میں gas chromatograph کے ساتھ mass spectrometer attach ہوتا ہے next high performance liquid chromatography پہلے پہلے سے پڑھا جاتا تھا high pressure liquid chromatography اس میں karter یا column پیک کرتے ہیں with absorb band یا stationery phase کو liquid mobile phase پیک column میں سے pass کی جاتی ہے dissolve sample liquid ہوتا ہے اس کو inject کرتے ہیں flow path میں mobile phase کے sample band جو ہے sample band separates into individual analyte bands that passes through the hp c column ان bands کو detect کیا جاتا ہے اور chromatogram generate ہوتا ہے جسے پیکس آتی ہیں bands اور ان پیکس کو quantify کیا جاتا ہے mobile phase reservoir and solvent treatment system one or more glass reservoir ہیں اور جو ہے ہر ایک میں 500 mili litre یا zara solvent ہو سکتا ہے اس میں dissolve gases یا dust جو ہے اس سے remove کے جاتا ہے کیونکہ اس کے ویسے irreproducible flores آتے ہیں band spreading ہوتی ہے اور detector سے جو ہے وہ interfere کرتا ہے اس کے لئے degasser use کے جاتے ہیں جو vacuum pump ہو سکتے ہیں distillation system ہو سکتا ہے یا کوئی system جو heat اور stir کریں اس قرآن sparging term ہے کہ dissolve gases کو اس میں سے نکالا جاتا ہے کسی دوسری gas سے جو insoluble بھی ہو اور inert بھی ہو پاس کی جاتی ہے تو dissolve gases اس میں سے نکل جائیں گی gradient illusion جس میں solvent polarity change کرتے ہیں اس میں separation زارہ اچھی ہوتی ہے just as temperature programming in dc modern hp lc جو ہے اس میں valve لگے ہوتے ہیں جو different reservoir سے different liquids solvents کو mix کر کے آنے دیتے ہیں flow کرنے دیتے ہیں اور polarity جو وہ change ہوتی رہتی pumping system up to 6000 psi اس میں pressure بہت زیادہ ہوتا تو اس ویدہ سے بھی سام time سے پہلے گا جاتا ہے پلس free output flow rate 0.1 to 10 mili per minute flow reproducibility 0.5 percent سے better ہے pump these are using all commercial instruments small internal volume 35 to 400 mili litre high output pressure up to 10,000 psi gradient illusion کے لئے بہتر ہیں اور constant flow rate ہے column back pressure جو ہے وہ اس پہ apply نہیں ہوتا solvent viscosity کا کوئی فرق نہیں پڑتا سرنج ڈائی پمپ پلس free delivery produce کرتے ہیں flow rate easily control کیا جا سکتا ہے لیکن capacity low ہوتی ہے اور جب solvent change کرنا ہو تو یہ inconvenient most HPRC instruments are used dual pump heads are elliptical can تا کہ pulsation minimum ہو سکے اور ایک uniform flow ہو injection sample injection system sampling loop جو ہے وہ use کے جاتا ہے it provides a choice of sampling size ranging from 1 to 100 ml or more the reproducibility of injection with a typical sampling loop is few tenth of a percent reproducibility جو بہت بہت کم ہے اور HPLC instruments incorporate an auto sampler with an automatic injection جو کہ اس سے بہت better ہوتے ہیں columns for HPLC stainless steel کی tube glass یا polymer tube use گیاتے ہیں پولی اثر اثر کی ٹون پی اے کے سٹینلس ٹیوب جو ہے جس کی لائننگ ہوتی گلاس سے یا پی ڈبل سے یہ آویلیبل ہیں ہنڈرز آف پیک کولم ڈیفرنٹ سائز اور پیکنگ کے آویلیبل ہیں کاؤس جو وہ ٹو ہنڈر ڈالر سے یہ فائو ہنڈر ڈالر یا اس سے بھی زیارہ ہوتی ہے اور جو specialized کولم ہوتے ہیں کارل کولم گرہ انس کی جو ہے کاؤس کولم ہی یوز کی جاتے ہیں موس کامن پارٹیکل سائز جو وہ 3 آر 5 میکرو میٹر ہوتا ہے کامل یوز کولم جو وہ 10 to 50 سیٹی میٹر لانگ ہوتے ہیں 4.6 میلی میٹر انس ڈائی میٹر ہوتا ہے اور پیکنگ ان کی ہوتی ہے 5 میکرو میٹر سائز کے پارٹیکل سے کولم آف دیس ٹائپ پروائی ٹھو 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 سیونٹی تھاؤزن پریٹس پار میٹر جی سی میں ہم نے پڑھا سیکس تھاؤزن ہوتی ہیں ان آئیٹی میکرو کولم جو ہیں انٹرڈی کروائے گئے ان کا انس ڈائی میٹر 1 ٹو 4.6 میلی میٹر ہوتا اور لینظ جو ہے 3 to 7.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے اس میں 3 to 5 میکرو میٹر کے پارٹیکل ہوتے ہیں اور 1 لیک پلیٹ پار میٹر ہوتی ہیں سپیڈ اور مینیمل سولونٹ کم سے کم سولونٹ پری کولم 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 موبائل فیز ریزروبائر اور انجیکٹر جو ہے اس کے بیچ میں رکھا جاتا ہے اور موبائل فیز کی کنڈیشننگ کے لیے یوز کرتے ہیں سکیو انجنگ کولم میں سولونٹ پارشلی ڈیزولب سلیکا پیکنگ سولونٹ موبائل فیز سلیکا پیکنگ کو ڈیزولو کر لے گا اور سیچوڑی ہو جائے گا انشور موبائل فیز سیچوڑی 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 پیور پیور آنٹر آنٹر کولم جو ہم ایکٹوال کولم یوز کر رہے ہیں سیچوڑی مینیمائز سیچوڑی مینیمائز پیوری سیچوڑی پیلے ہی ہو جاتی ہے تو جو کولم جو ہمارا ایکٹوال کولم ہے اس میں جو سیچوڑی فیز ہے اس کا لس جو ہے وہ مینیمم ہوتا ہے گا اس میں ڈزولوڑ نہیں ہوتی گا کولم نیم سے بھی شوہ ہوتا ہے یہ موبائل فیز اور انجیکٹر کے بیچ میں یہ انجیکٹر اور آنٹر کولم کے بیچ میں ہے گا کولم ٹمپریچر کنٹول بیٹر ریپروڈیسیبل کرومیٹوگرام کے لیے ٹمپریچر کنٹول ضروری ہے ہیٹر جو ہے وہ ٹمپریچر کنٹول کرتے ہیں اور فیو ٹین ٹو 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 روم ٹمپریچر سے لے کے وان فیفٹی ڈگری سینڈگیر تک ان کی ٹمپریچر کنٹول کرنے کی بیٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ کولم جو اس کے اوپر وارٹ جیکٹ بھی فیٹ کی آتی ہیں تاکہ پریسائز ٹمپریچر کنٹول کولم پیکنگ میں پیلیکل پارٹیکل جو ہیں نون پورس گلاس یا پولیمر بیرز ہوتی ہیں دائمیٹر 30 to 40 مایکرومیٹر ہوتا ہے یہ تین پورس لیئر ہوتی ہیں سلیکا الومینہ پولیس ٹائرین ڈائی بینائل بینزین کی سنتھیٹک ریزن ہیں یا این ایکس چینج ریزن ہو سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا کہ ہم کس طرح کی سیپریشن کر رہے ہیں پیلیکل پارٹیکل کے اوپر یہ دیپوزر کرتے دوسرے ہیں پیلیکل پارٹیکل کے لئے سمال پورس مائکرو پارٹیکل یہ ہوتے ہیں ان کے دائمیٹر تین مائکرو میٹر سرفیس یہ زارہ ہو جائے گا سلیکا الومینہ سنتھیٹک ریزن وہ ہی اوپر گیون ہے یہ پیکنگ اوپر ہوتی ہے سب سے زارہ یوز ہونے والی سلیکا ہی ہے یہ پارٹیشن کرومیٹوگرافی جو ہے پارٹیشن کرومیٹوگرافی ہے گیس کرومیٹوگرافی میں بھی زارہ یوز ہونے والی پارٹیشن ہی ہے سیشنی بیز سیکنڈ لیکوڈ وچ ایمیسی بل موبائل فیز کے ساتھ ہو ایمیسی بل ہوگی اور اس کو فردہ دو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں لیکوڈ لیکوڈ اور لیکوڈ بانڈ فیز کرومیٹوگرافی لیکوڈ جو ہے اگر وہ فیزیکلی ایڈزورب ہو تو اسے لیکوڈ لیکوڈ کہیں گے اور اگر وہ کیمیک لیکوڈ بانڈ فیز کرومیٹوگرافی کہیں ارلی پارٹیشن پہلے پہلے جو تھی جب بیتنی ٹیکنکس ایوائیڈ نہیں تھی وہ لیکوڈ لیکوڈ ہی تھی اب جو ہے وہ بانڈ فیز جو ہے وہ ہی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اور گریڈی ڈیلوی کے ساتھ اور لیکوڈ لیکوڈ جس ریلی گیٹ رہ گئی ہے تھوڑے سی سپیشل اپلیکیشن کے لیے باقیوں کے لیے یوز نہیں کی جاتی بانڈ فیز پیکنگ موس بانڈ فیز پیکنگ آر پریپیر بائی ری ایکشن آف این اور گینو سائی لین وید او او گروپ سور فارم ڈا سر فیس آف سلیکا سلیکا سر فیس گروپ پر او 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 ان کو ریپلیس کے جاتا ہے آرگینو سائی لین سے آرگینو کلورو سائی لین سے کلورو ریپلیس ہو جائے گا اس طرح ہم نے پہلے پڑا ہے دو طرح کی ہیں نارمل فیز کرومیٹو گرافی اور ریورس فیز یہ بھی ہم نے پہلے دیکھ ہی ہے ارلیر لیکوڑ کرومیٹو گرافی جو ہے بیس ہائلی پولر سیشنری فیز سچ ٹرائی ایتھلین گلائیکول آر وارٹر اور ریلیٹیو نون پولر سولونٹ ہے سچ ہیکزین آیسو پروپائر ایتھر جو ہے اسے ہم کہتے تھے نارمل فیز اور ریورس فیز میں اُلٹ ہو جاتا ہے اس میں سیشنری فیز پولر کی بھی نون پولر ہو جاتی ہے ہائیڈرو کاربن وغیرہ ہوتی ہے اور موبائل فیز جو ہے وہ پولر ہو جائے گا وارٹر میتھنال ایسیٹو نائٹرائل وغیرہ موس پولر کمپوننٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ الیوٹ ہوں گے ظاہری بات ہے کیونکہ ہمارے پاس موبائل فیز پولر ہے تو پولر کمپوننٹس پہلے الیوٹ ہوں گے جو آج کا سیونٹی فائی پرسنٹ ایچ پی الی سی 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 پی سی 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 میں بانڈر اکٹائل اور اکٹائل ایڈی سائل سائل آگز پیکنگ ہوتی ہے موبائل فیز اور سی سی کیا ہوتی ہیں یہ پراپر بیلنس ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہونا آج ہے کون سی ہم جو ہے کس طرح کی کمپوننٹ کو ہم سی پریٹ کر رہے ہیں تو ان کی پولیریٹی جو ہے وہ رفلی میچ کرنی چاہیے یہ پولیریٹی ہے اورگینک فنکشنل گروپس کی یہ تھوڑی زارہ کلیر ہے کہ وارٹر کی سب سے زارہ پولیریٹی ہے سی ٹو نائٹرائل میتھنل ایتھنل ٹی ایچ ایف پروپین آل سائیکلو ہیکزین اور ایتھ ہیکزین ایچ پی ایچ 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 لو انٹرنل والیم ہے دیڈ والیم کم سے کم ہوتا ہے جو انٹر سپائسز کے بیچ میں بولیم ہوتا وہ کم سے کم ہے اس کی بیئے سے ایکس کولم بین بروڈننگ نہیں ہوتی ڈیٹیکٹر شوٹ بی سمال این کمپیٹیبل بی دی لی کوڈ فلو ہائی سینسٹیویٹی اس میں نہیں چاہیے سوری ہائی سینسٹیویٹی اور یونی ورسل دی سیسٹم آنفارچنی لی اویلیبل نہیں ہے تو ہر ایک سامپل کے لی الاگ الاگ یوز کرنا پڑتا ہے most common جو ایل سی ڈیٹیکٹر جو ہیں وہ absorption بی سینسٹیویٹی بی سینسٹیویٹی سینسٹیویٹی فوٹو میٹر ہوتا ہے بوت فوٹو میٹر اور سینسٹیویٹی فوٹو میٹر یوز کی جاتے ہیں کولن فوٹو میٹر میں 254 اور 280 نانو میٹر کی لائنز یوز کرتے ہیں مرکری لیم کے لیے اور اس میں ڈیٹریم سورس یوز کرتے ہیں یا ٹنگسٹین فلیمن یوز کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا پہلے بھی یوی ویزیبل میں بھی دیکھ چکے ہیں اس لیکچر میں جو یوی ویزیبل سپیکٹرسکوپی میں سپیکٹر فوٹو میٹرک ڈیوائس جو ہیں وہ زیارہ ورس ٹائل ہوتی ہیں از کمپیٹ ٹو فوٹو میٹر اور جو مور مور انسٹومنٹ ہیں ڈیوڈ اری ڈیٹیکٹر یوز کرتے ہیں کچھ ایچ پی 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 ان کی انڈیکس ہے اور کنڈکٹیویٹی بیسٹ ہے سیلیکٹیو ٹائپ میں فلوری سینس اور الیکٹرو کیمیکل ہیں اور ہائیفینیٹی ٹیکنیکس میں میس سپیکٹرومیٹر کے ساتھ اسے جب ہائیفن کیا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے لسی ایمیس جب بنتا ہے یہ پاور فول انڈرکل ٹیکنیک ہے ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے یہ کافی ہر تک سیلیکٹیو ہے اور ہر طرح کے سلیوٹ کو ریسپانڈ کرتا ہے الیکٹرو کیمیکل ڈیٹیکٹرز جو بیس کرتے ہیں پوٹینشو میٹری کنڈکٹیو کنڈکٹرومیٹر اور وولٹا میٹرک میرمنٹ سی یہ ڈیٹیکٹرز ہیں کہ ایکٹیویٹی پوٹو آئونیزیشن ویڈ کچھ کمرشلی آویلیبل ہیں اور کچھ کمرشلی آویلیبل نہیں ہے یو وی 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 بیس ریلٹ ان کا رینج آتی ہے 0.001 سے 1 جب ای ریلٹ بیتر ہوتے ہیں سینسیویٹی ٹو کمپاؤن بیس فار کمپاؤن بیت کانجگیٹر ڈبل پاؤن ہیں ایرومیٹک کمپاؤن کے لیے یا جو کہ سٹرونگلی ابزوربنگ سپیشز ہوتی ہیں نائٹرول کائل ہلائیڈ اور کائل برومائیڈ پور ریسپاؤن ہے کمپاؤن کے لیے جو کے ویکلی ابزوربنگ فرنکشنل گروپس ہیں یہ نائٹرائل ہے مائن ہے اور جو ہے کائل فلورائیڈ ہے پور جو ہے ایتھرز کے لیے کاربوکس ریکیسر اور ایسٹرز کے لیے ہے اس میں سولونٹ ہے جو کے یو وی میں خود ابزورب نہ کریں لیکن اس کے فائدے کے ہیں اچھی سینسیویٹی ہے لینیرٹی لیکن ایسی یونیبرسل دیٹیکٹر پور ہے اسی لیے اسے سم ٹائم کہتا کہ اس سیلیکٹی ہے ٹائپس کیا ہیں فیقس وییویلن ہے ویری ویویلن ہے یا اگر وی وی سپیکٹر خود کو پڑی تو اس میں سب چیز آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ فوٹو ڈائیوڈ multiple wavelength کو ایک ہی time پہ use کرتے ہیں جو آج کال ہم use کرتے ہیں latest جو بھی ہیں refractive index ہے یہ refractive index میں جو change آتی ہے light کی diffraction میں جو change آتی ہے اس کو detect کرتا ہے لیکن composition جو ہے وہ determine کرتی ہے refractive index کیا ہوگا definite بات ہے composition change ہوگی تو light کے interaction بھی اس سے change ہو جائے گا any compound with a refractive index different than solvent is detectable advantage کے ہیں universal detector ہے weakly absorbing compounds کو بھی detect کر سکتا ہے disadvantages کے ہیں gradients جو ہے یہاں پہ possible نہیں ہے thermal stability جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے اور بہت زیادہ sensitive نہیں ہے electrochemical detector جس میں redox reactions بغیرہ وہ ہوتے ہیں potential cycle جو ہے وہ use کے جاتا ہے radically oxidized reduce کرنے کے لیے analyte کو electrode پہ کرنٹ جو ہے وہ depend کرتا ہے concentration of analyte being oxidized or reduce simple words میں یہ کہہ لیں کہ جو ہمارا solute liute ہوا اس کی oxidation reduction ہوگی اور کرنٹ پروڈوس ہوگا وہ کرنٹ جو ہے وہ detect کر لیا جائے گا جیسے کہ uv visible میں absorption measure کرتے ہیں اور جو ہے lambda آپ میر کرتے ہیں electrode potential determines classes compounds that are detectable advantages کیا ہیں sensitivity ہے selectivity ہے wide range of compounds کے لیے use کرتے ہیں micro bore column کے لیے use کرتے ہیں disadvantages کیا ہے electrode fouling ہو جاتی ہے electrode خراب ہو جاتے ہیں variable analyte response ions جو ہیں چاہیے ہوتے ہیں circuit کو complete کرنے کے لیے array detectors it these can have multiple electrodes in the detector which are set to different potential fluorescence detectors یہ just fluorescent materials کے لیے use ہو سکتے ہیں ہمارے photo کے میں بھی دیکھا ہے fluorescence fluorescence کیا ہوتی ہے detection principle کیا ہے light promotes molecules equals excited state اور جب excited state سے واپس آتے ہیں lower state singlet میں تو fluorescence produce ہوتی ہے radiative transition ہے جو light emit کرتے ہیں وہ fluorescence کہلاتی ہے high intensity light source use کرنا چاہیے اس میں filter یا monochromator جو کے wavelength کو select کرتے ہیں light detectors کے لیے sensitive ہوں یہ کوئی اتنی important چیزیں نہیں ہیں advantages کیا ہیں sensitivity زیادہ ہے اچھی ہے صرف fluorescence molecules کے لیے easy to detect small signal ہیں selectivity اچھی ہے اور disadvantages کیا ہیں تو just کچھ molecules ہی ان میں دیکھے جا سکتے ہیں یہ کچھ applications ہیں فارماسوٹیکل biochemical food product industrial chemical environmental میں forensic science میں اور clinical chemistry یہ کافی ڈیٹیل ہو گیا ہے lengthy ہوگی ہے یہ چیزیں لیکن سب میں نہیں آ رہی تھی کیا چیز میں add کریں کیا نہ add کریں لیکن چلیں آپ کو کہیں اور سے امید ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اسلام علیکم